پی ایف اکاؤنٹ ہمارا جب جو ہم لوگ پی ایف اکاؤنٹ آن لائن کلیم کرتے ہیں اور وہ سکسسفل نہیں ہوتا ہے اور زیادہ تر آپ یہ دیکھو گے کہ انڈر پروسس میں ہوتا ہے تو انڈر پروسس میں ہوتا ہے تو کچھ کمیاں ہوتی ہیں ہمارے کلیم فائل میں اس کے وجہ سے انڈر پروسس ہوتا ہے اور بعد میں جا کر وہ ریزیکٹ کر دیا جاتا ہے تو ایسے ہی آج ایک میرے فرین کا کول آیا تھا اس نے بتایا کہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا پی ایف کا پیسہ نہیں آیا ان کے اکاؤنٹ میں انہوں نے کسی اور کے ذریعے سے اپلائی کر آیا تھا تو میں آج ان کا پی ایف اکاؤنٹ چیک کروں گا آپ اس ویڈیو میں کور کرنے والوں اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے کیا پرابلم کے وجہ سے ان کا ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا جو انڈر پروسس دکھا رہا ہے ابھی بھی انڈر پروسس دکھا رہا ہے کچھ دن کے بعد وہ ریجیکٹ ہو جائے گا یہ مجھے پتا ہے کیونکہ ان کے جو پی ایف کا اکاؤنٹ ہے اس میں بہت ساری ابھی کمیاں ہیں تو وہ سیٹل نہیں ہونے والا ہے جب تک آپ ان کمیوں کو دور نہیں کرو گے تو لائف پروف میں آپ کو دکھاؤں گا چل کے ان کے اکاؤنٹ میں پی ایف کے اکاؤنٹ میں کیا پرابلم ہے جن کے وجہ سے ان کا ابھی تک انڈر پروسس میں دکھا رہا ہے تو چلیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور اسٹیپ وائی اسٹیپ دیکھیں گے کیا پرابلم ہو سکتا ہے جو ان کا پیسہ ابھی تک نہیں آیا چلیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو ہم لوگ آ جائیں گے پی ایس کی ویب سائیڈ پر یو این نمبر ڈالیں گے پاسور ڈالیں گے اور کیپچا ڈال کے سائن ان پر کلک کر دیں گے پھر تھوڑا سا ہم لوگ ویٹ کریں گے اور یہ دیکھئے اوپن ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے آن لائن سرویس میں جا کے دیکھیں گے جو کلیم کیا گیا تھا وہ کتنے تاریخ کو کلیم کیا گیا تھا اور اس کا اسٹیٹس ابھی کیا ہے تو ہم لوگ آن لائن سرویس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ٹریک کلیم اسٹیٹس پہ جائیں گے اور تھوڑا سا ویٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 9 اکٹوبر کو کلیم سیٹرڈ ہوا تھا فارم 31 مطلب کی یہ پی ایس ایڈوانس ہے پھر فارم 90 بھرا گیا تھا 31 اکٹوبر کو اور ٹینسی بھی بھرا گیا تھا 31 اکٹوبر کو تو دونوں انڈر پروسیس میں ابھی دکھا رہا ہے مطلب کی یہ ون منت سے زیادہ ہو گیا ہے اور پھر ہم لوگ جائیں گے یہاں پہ سرویس ہیسٹری ہم لوگ دیکھیں گے کیا کیا ان کا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ان کا پی ایف اکاؤنٹ چار ہے انہوں نے چار کمپنی میں کام کیا ہے تو یہ یہاں پہ ان کا دیکھا رہا ہے پہلے والے پہ اور سیکنڈ والے پہ آپ دیکھو گے تو نوٹ آویلیبل ہے مطلب کیا ابھی دیکھا آف ایکزٹ یہاں پہ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا پیسہ نکلے گا کیسے اور یہ تھرڈ والے کا دیکھا آف ایکزٹ ہے اور یہ فورس والا ابھی یہ لیٹیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو چار دس دو ہزار بائس کو انہوں نے جوائن کیا ہے ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے مینج پہ جائیں گے اور یہاں پہ سب سے نیچے آپ دیکھو گے ڈیٹ آف ایکزٹ ہمیں کرنا ہے تو ڈیٹ آف مارک ایکزٹ پہ ہم لوگ کلک کریں گے اور کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہو کر آئے گا تو یہاں پہ دیکھئے سیلیکٹ ایمپلائیمنٹ لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو جس کا ڈیٹ آف ایکزٹ نہیں لکھا رہتا ہے وہ ہی پی ایس اکاؤنٹ یہاں پہ شو ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھئے دو پی ایس اکاؤنٹ اوپر والا تو ابھی نیا ہے جو ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے لیکن یہ نیچے والا پرانا ہے جس کا ڈیٹ آف ایکزٹ ڈالنا ہمیں ضروری ہے تو چلیے ہم لوگ اس کو کلک کر لیتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد ایسے ہی آپ اپنا ڈیٹ آف ایکزٹ ڈال سکتے ہو آن لائن تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹ آف جوائننگ جو ان کی ہے وہ 22 نومبر 2021 کی ہے اور ڈیٹ آف ایکزٹ میں دیکھو گے کہ کوئی بھی ڈیٹ نہیں پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ڈیٹ آف ایکزٹ ڈالیں گے لکھا ہوا ہے you can select any date of last contribution month of day تو ہم لوگ پہلے چیک کریں گے ان کے پی ایف ایکاؤنٹ میں جا کے کہ کس تاریخ کو اس پی ایف ایکاؤنٹ میں بیلنس ٹرانسفر ہوا تھا تو ہم لوگ دیکھتے ہیں چل کے تو جس last جو ڈیٹ رہے گا وہی ڈیٹ ہم لوگ یہاں پہ ڈال دیں گے تو ہم لوگ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دیکھئے last جو آیا تھا 10-6-2022 کو تو ہم لوگ 10-6-2022 وہاں پہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ last ان کا جو آیا تھا یہ ہی ہے ہم لوگ یہاں پہ یہ دیکھئے جون ہوا ہی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ 10 سیلیکٹ کریں گے اور پھر re-select والے میں بھی 10 کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ دیکھئے دونوں گرین ہو گیا میچ ہو گیا اب اس کے بعد اس کے سامنے دیکھیں سیلیکٹ ریزن آف ایکزیٹ تو سب سے last جو ہے short service any other reason اس پہ ہم لوگ ٹک کر دیں گے اور پھر یہاں پہ iherby پہ ٹک کر کے ایک اوٹی پی جائے گا ہمارے آدھار پہ تو چلیے ہم لوگ request اوٹی پی کرتے ہیں yes کر دیں گے اور جو آدھار اوٹی پی ایک چلا جائے گا ان کے موبائل نمبر پہ تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں ہم لوگ اوٹی پی سینڈ ہو چکا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ اوٹی پی یہاں پہ ڈال دیں گے اوٹی پی ڈالنے کے بعد یہاں نیچے دیکھیں i have read the below points carefully اس پہ ٹک کر کے اور تھوڑا سا scroll down کر کے نیچے آئیں گے اور submit پہ click کر دیں گے اور یہاں update پہ ہم لوگ click کر دیں گے جیسے ہی ہم لوگ click کریں گے تو جہاں جب وہاں پہ ہم لوگ چیک کر رہے تھے تو وہاں پہ date of exit کا ٹائم نہیں دکھا رہا تھا بٹ ابھی دیکھئے update successfully ہو چکا ہے اب ہم لوگ وہاں چل کے چیک کرتے ہیں کیا ہمارا date of exit mention ہوا یا ابھی بھی نہیں دکھا رہا ہے تو چلیے ہم لوگ چلتے ہیں views میں جائیں گے service history میں جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارا date of exit نہیں دکھا رہا تھا اب 10-6-2022 آ چکا ہے تو اب یہ ہمارا صحیح ہوا کیا اب اس کا پی ایف کا balance ہم نکال سکتے ہیں tension کا پیسہ تو ابھی نہیں نکلے گا لیکن اب اس کے پی ایف کا پیسہ ہم لوگ نکال سکتے ہیں اب اتنے سارے پی ایف ایکاؤنٹ ہیں اب ہم لوگ ان لوگوں کو one member one پی ایف ایکاؤنٹ میں merge کر لیں گے سب کو ایک میں کر لیں گے تو ایک میں کرنے کے لئے میں نے جب یہاں پہ one member پہ click کیا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو ان کا ایکاؤنٹ ہے یہ نیا ہے نئی job ابھی انہوں نے join کی ہے ایک بھی salary ان کے نئے پی ایف ایکاؤنٹ میں نہیں آئی ہے تو یہ یاد رکھئے کہ یہاں سے دیکھئے one member one ایکاؤنٹ تو یہ یاد رکھئے اگر آپ نے نیا ایکاؤنٹ پی ایف ایکاؤنٹ آپ کا ہوا ہے آپ نے نیا job join کیا ہے تو وہاں پہ جب تک آپ کی ایک salary نہیں آتی ہے آپ پرانا جو balance ہوتا ہے پی ایف کا نہیں نکال سکتے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے online claim request can not be proceed present employer has not made payment in your پی ایف ایکاؤنٹ آپ کے پی ایف ایکاؤنٹ میں ابھی کوئی بیلنس transfer نہیں ہوا ہے اس کے وجہ سے آپ پرانا جو balance ہے وہ اس میں transfer نہیں کر سکتے تو جیسے ان کی ایک مند کی سیلڈی آ جائے گی تو سارا پرانا جو ان کا پی ایف کا balance ہے اس والے ایکاؤنٹ میں transfer ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ جو بھی problem ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ کو کچھ بھی problem ہو تو مجھے comment box میں ضرور بتانا میں اس کا solution آپ کو بتا دوں گا سو گائز ابھی کے لیے صرف اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں مجھے موسیقی